موسیقی 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 یہ آپ کی سیفٹی ہے مطلب کہ سیف رہیں گے اب تیسرا سیفٹی پوائنٹ ہے وہ آپ کا کائن میرور کی بھی ارجسٹی کروا دیتا ہوں اس میں دیکھیں پیچھے نظر آ رہے اس میں دیکھیں سٹیٹ ویو نظر آ رہے سیشے میں آپ کو پیچھے لے درازہ کا انڈل نظر آنا چاہی جا رہے وہ پیچھے لے درازہ کا انڈل اس میں دیکھیں یہ کی نظر آ رہی ہے اب وہاں پہ لیکھیں تین پیڈل ہیں ہمارے پاس اے بی سی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں مطلب رائٹ سیٹ سے فرس پیڈل اے کا نام دے دیں اسے ایکسلیٹر ہے فار ایکسلیٹر میٹ میں بی فار بریک لیٹ سیٹ پہ سی فار کلانچ اے بی سی اے بی سی اے بی سی رکھتے ہیں پیڈلز کو اے بی سی رکھ کے ان کو مائنڈ میں رکھ چکتے ہیں اے فار ایکسلیٹر بی فار بریک اور سی فار پھر اے بی سی ایکسلیٹر دے دیئے آواز آپ کو آ رہی ہوگی اپنے اتنی آواز آئے کہ آپ کے کانوں میں سوٹیبل آواز آپ کو آنی چاہیے ایس آپ نے اتنی دینی ہوتی ہے کہ آپ کے کانوں میں سوٹیبل آواز آجائے چھوٹ دے ریس پھر دے ریس ساؤں ٹھیک ہے چھوٹ میڈ میں جو پیڈل ہے اس کو کیا بولتے ہیں ٹھیک رکھو پاؤں دباؤں یہ بھائیں پاؤں آپ نے نہیں رکھنا ہوتا رکھیں اسی طرح لے گئے ہیں میں نے بریک کا بولا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائیں پاؤں اٹھا کے لگی گئے ہیں تو بھائیں پاؤں سے بریک نہیں بریک چھوڑے ادھر رکھیں ریس سے پاؤں اٹھا کے بریک پہ رکھنا ہوتا ہے اب بریک چھوڑے ریس پہ جائیں بریک چھوڑے بریک پہ آئیں بریک چھوڑے ریس پہ جائیں پھر دائیں پاؤں سے آپ نے دو پیڈل یوز کرنے ہیں ریس اور بریک ریس کا کرتی ہے تیز آئیسا کرتی ہے بریک کا کرتی ہے اور رکتی ہے لیفٹ سیٹ پہ پیڈل ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں کلچ دباؤں آپ اس کو پورا دبانا ہے ایک ہی فورس میں دمائیں یہ نیچے لے جائیں دو پہ 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 aparستائیں کلچ 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 کلکھyczتی ہے ایک ہی فلو کو دبائیں کلچ تیز اٹھا پہ پے آئیسا آئسا اکسلیٹر کا کام کیا ہے تیز آئسا کرنا بریک کا کام کیا گاری کو رکنا اور کلچ کا کام کیا جی کلائج دبا کے گیئر شفٹ کیا جاتا ہے ویسے تین چار ورک ہیں لیکن مین کام جو ہے گیئر شفٹ کیا جاتا ہے کلائج دبا کے دبائیں کلچ اب گاڑی چلتی کیس طرح ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کلاج دباہ لیا کلاج دباہ لیا کلاج دباہ لیا ہلکی سی ریز دو کانوں میں ساؤنڈ آگئی ہے اب آہستہ ایسا کلاج کو اٹھاؤ آہستہ ایسا کلاج کو اٹھاتے جاؤ پل اٹھاؤ لے اس طرح گاڑی کیا ہوگی چلے گی ہے مارس پر آپ چل رہے ہو رکنا پڑ گیا تو کیا دباؤ گے کلاج دباہ کے دباؤ کلاج اور بریک لے لے اس طرح گاڑی کیا ہوگی رکھے گی جب چلنا ہوگا کیا کروگی بریک چھوڑو ہلکی سی ریز دینی آپ نے اور مائنر صاحب نے کلاج کو اٹھانے اب روک لو گاڑی کو کلاج دباہ کے بریک چلاو گاڑی کو پہلے ریز پھر کلاج تھوڑی دینا ریز خود کو آواز ہے اب کلاج کو اٹھاؤ اس طرح گاڑی چلے گی کیوں نہیں چلی گاڑی گے نہیں لگا ہوا آپ لوگ لیں گاڑی کو کلاج دباہ کے بریک اگر گاڑی سلو ہے تو پہلے کلاج پھر بریک اگر گاڑی کے سلو ہے تو پہلے گے دباؤ گے آپ کلاج دباہ ہوگے پھر بریک لوگے اگر آپ کی گاڑی تیز ہے تو پہلے آپ ریز چھوڑ کے بریک لوگے آہستہ ہونے کے بعد آپ کلاج دباہ کے بریک پر پوری لوگے ٹھیک ہے نا پیڈل کا یوز ہمجھ آگیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں گیر بتاتا ہوں گیر کا یوز آپ نے کے ساتھ آپ کی گاڑی میں چار ٹائر ہیں پہلے آپ کو میں مائنڈ گیر سے ریلیٹیو بڑھاتا ہوں پھر آپ کو یہ لگانا بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو چار ٹائر ہیں پہلا ٹائر ہے میرے فرنٹ پہ دوسرا میری سیٹ میں پیچھے ہے تیسرا آپ کے فرنٹ پہ ہے فورتھ آپ کے بیک پہ ہے پہلا کنے درے یہ بتائیں کیونکہ اس ترتیب میں آپ کے گیر لگیں گے ڈریکشن گیروں کی یہ ہے گیروں کی ڈریکشن ہے میں نے ایک کلیا دے دیا دوسرا گیر کی ڈریکشن یہ ہے تیسرے ٹائر کی ڈریکشن وہ بنتی ہے تاں کی آپ کو اینگل ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ گیر کا مائنڈ تو بنا لیا گیر لگاتے ہوئے ہاتھ کی ڈریکشن آپ نے اہم رول ادا کرنے یہ آج ہوتا ہے آپ کا گیر لگاتے ہوئے یہ لگانے سے پہلے کیا دباتے ہیں پہلے یہ کلیٹ کرو اس کو بولتے ہیں گیر لیور کیا بولتے ہیں پہلا دوسرا گیر لگاتے ہو آپ کا ہاتھ سٹیرنگ پہ گیر لیور پہ یوں ہوگا اس کو پش کی آگے لے جائیں پہلا پیچھے کر کے چھوڑ دیں یہ کیا ہوگیا نیٹرل پش کریں آگے لے جائیں زور کم لگائیں پیچھے کر کے چھوڑ دیں چھوڑ دیں ہاتھ یہ نیٹرل ہوگیا اب اسی طرح پوش کریں میری طرف دیکھیں آپ نے زیادہ فورس تھی نا پیچھے زیادہ ہو گیا جتنا ہلکہ رکھیں دیکھ پوش تین آگے پہلا یہ کیا ہو گیا نیوٹرل اسی طرح پوش کیا پیچھے دوسرا گیر آگے کر دیا یہ کیا ہو گیا نیوٹرل تیسرا چوتھا لگانے کے لیے آپ ہاتھ یوں رکھو گئے کنگو ٹاپر سیدھ آگے لے جاؤ یہ تیسرا گیر بنا یہ نیوٹرل سیدھا پیچھے چوتھا ٹائل سا تو چوتھا گیر بن گیا میٹھ میں کیا ہو گیا نیوٹرل پیچھے لگائیں پہلا پوش تین آگے اب الکا سی نیوٹرل کیا دیں اب دوسرا لگائیں پوش تین پیچھے نیوٹرل کیا رہے زور کم لگائیں ٹھیک ہے اب تیسرے کے لیہے سٹریٹ آگیا ہے نیوٹرل کیا لیں چوتھے کہ سے لگیا نیوٹرل چوتھا مرد میں کیا ہوا جانچشا ہے ایک اور یہ جس میں گاڑی پیچھے گا جاتی ہے وہ ہے گیر چار رہے ہیں جس میں گاڑی آگے ہم کے جاتے ہیں پہلے کی جاتایے میں آج تو چلتی ہے دوسری میں آپ سے تیز تیسری میں اس چو تھے میں سب سے تید چلتی ہے اس گاری میں چار ہیر ہیں یہ گیر آگے لے کے جاتے ہیں گاڑی کو ایک گیر ہوتا ہے جس میں گاڑی پیچھے کو جاتی ہے کون کسی کہ ریوی نہیں کیسے آپ کو میں شک کیسے آپ میں آپísا خڑی گاڑی کولتا ہوتا ہے جلتی گاڑی کو ریورس گیر اپلائی نہیں ہوتا ریورس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گاڑی سٹل ہو جائے سٹل ہو جائے دن آپ اس کو اپلائی کرتے ہو مطلب گاڑی کا ٹائر اگر موو ہو رہے تو ریورس گیر آپ کا نہیں لگے گا اگر آپ زور لگاؤ گے کو توڑ بھی سکتے ہو گی ریورس گیر کے لیے آپ نے دیکھے یہ ڈائیگرام بنی گی ہے پوش کریں اس طرف پوش اما چیز ریورس گیر واہ کوڑ بھی سٹل ہو جائے ایسا جار کوڑ بھی لگے تنیچ ویسا پوشyu روڑ کمیwość لگے گی ویسا پیچھے وہ نہیں رہا اسٹل ہو سٹل ہو جائے کہ یہ نیچوں بھی لگے اینجا اسٹل ہو جائے مجھے چوٹس کے لیے چارایے پوش کر رہا پھر سٹل ہو جونUST مجھے لگانے بھی جا گئی اس کو کی بولتے ہیں یہ در ڈال کے کماتے اس کو کی بولتے ہیں اگنیشن سوچ پکنے جا بھی ڈالے سوچ میں فرس لیسن یہ نیوٹرل آلت میں رکھنے آپ نے اس کو کس میں رکھنے نیوٹرل ڈالے اس میں ایک مطمئن ایک سوچ ایک دفعہ کمائیں گے لائٹ سان ہوگی کمائیں کمائیں یہ سالا گھوما آپ کا انجن سٹارٹ ہوگی انجن سٹارٹ ہوگی اب انجن کے چلانا کس طرح ہے سیفٹی بیلٹس آپ نے پہن لی سیٹ اڈجنس کر لی سائیڈ میرر آپ نے ٹھیک کر لیے تھے اب آپ نے ڈرائیو کرنی ہے تو ڈرائیو کرنے کے لیے چار باتیں جو آپ نے کور کرنی ہے پہلی شرط وہ کیا ہے کہ آپ نے کھڑی گاری کو ہمیشہ فرسٹ گئر لگانا ہوتا ہے کون سا گئر لگانا ہوتا ہے لگائیں فرسٹ گئر کھڑی دمائیں فرسٹ گئر لگانا ہوتا ہے ہو گیا ایک شرط گئر لگانا ہوتا ہے اب دوسری جو ہے ہمڈ بیک نیچے کرنی ہے کیا نیچے کرنی ہے بٹن دمائے اس کا اوپر تھوڑا سا کھینچے بٹن پوش پوپ نیچے کہہ دے یہ ہمڈ بیک نیچے کہہ دے ٹھیک ہے دو باتیں کور ہوگی اب تیسری بات کیا ہے کسی ریس پہلے دینی ہے کہہ دینی ہے دے ریس تھوڑی سی شرط گئے کہ آپ کھڑی اٹھانا ہے تھوڑا تھوڑا اٹھائیں 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 جدر گاڑی مو ہوتی ہے یہاں پہ کھڑا پاؤں آپ نے دیکھے روکتا ہویا ہے کھڑا پاؤں تو آپ کی گاڑی پک ہوگی ہے اس طرح گاڑی آپ کی چل پڑی ہے یہ اس طرح چلنے کا طریقہ ہے آپ روک لیں گاڑی کو روک لیں گاڑی کو کھڑا ہی دبایا اور ساتھ میں کہلے لی یہ چلنے کا طریقہ تھا بند نہیں ہوئی ہماری گاڑی کیونکہ چار باتیں ہم نے فالو کی ہیں وہ کیا ہے جی پہلا گیر لیا تھا پھر اینڈ بیک کو نیچے کیا تھا پھر ریس دیتی اور پھر پھر کیا کیا تھا کلاج کو اٹھاتا ہے ہوئے روکا تھا یہ چلنے کا طریقہ ہے اب ہم نے روڈ میں اگر انٹر ہونا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے شیشہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور سائیڈ میرر کا اپلا اگر اس کو بور ریو آو انڈیکیٹر کو مس یوز کر رہے ہو کہ ادھر بٹی وجہ ادھر لگا رہے ہو آپ نے سوچنا ہے کہ کلاک وائز رائٹ انٹی کلاک لیفت ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں آپ چلنے کے لیے چار باتیں پوری کرنی ہے پہلا یہ لگا دییا آپ نے لگا ہویا ہے ہیڈ بک نیچے آپ کی ٹھیک ہے پھر کہہ کریں گے ریز دیں گے دے ریز پھل کسی ریز دیں اب کلاک وائز تر سا اٹھائیں یہ چل پڑی اب شیشے میں دیکھیں کچھ نہیں ہے انڈیکیٹر آن کر دیں آن ہے اب آج تر سا ہم روڑ میں انٹر ہوں گے روڑ میں انٹر ہونے کے لیے اس ٹائر کو پہلے ہم نے انٹر کیا اس لیے آپ ڈائب کر روڑ کوشش یہ ہوتی ہے آپ جب ڈائب کریں روڑ کے لیٹ سائٹ کے کنارے کو آپ نے فالو کر کے جانا ہوتا ہے اس کے پاس رہتے ہو تو آپ ایک آس سیفٹی آریے میں سر کیا ہے آپ کا ایک لیکن شکریہ رہی آپ سرائے کیسے شکریہ فرداللہ کیسے شوک آپ کو ہوا ہے کہ آپ سکھنے کا گاڑی سر گاڑی کا تو ایسے بھی بچمن سے شوکرا ہے لیکن کیوں کہ سکل سیکھنی ہے سکل آپ کو روز روز دیں نہیں سکل سیکھنی چاہیے تو فریج ہمیں چھوٹیاں تھی تو اس چیز کو میں نے سوچا کہ کہ ادھر ڈرائیونگ سیکھ لی جائے تو اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ سر اچھے ہیں ڈرائیونگ کے ساتھ میرا تو پہلا دن ہے بسیکلی لیکن میں ایسا فیل کر رہا ہوں جیسے میں سر کے ساتھ بہت ٹائم سے میں اس کا ڈرائیونگ سیکھ رہا ہوں اتنی مطلب سر اتنے اچھے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اتنے لائیڈ کو لائیڈوے میں اتنا کانپیڈنس ہمیں دے رہے ہیں تو مجھے اہل بلکل ایسیٹیشن بھی نہیں ہو رہی ہے اور کسی قسم کا ڈر بھی نہیں لگی اس بھائی کو دیکھ کیا حسنہ تو پھل ہی گیا ہوگا بلکل سر کانپیڈنس تو مل گیا ہے جس طرح سے آپ نے ان کو باتیں بتائی ہیں جس طرح سے آپ نے اتنا ایسی میں گائیڈ کیا آپ نے تو مجھے بھی بلکسی جی یہ ہے کہ اس کے اگر کانپیڈنس کا بال ہو جائے مطلب کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بھی محرمز آئی آیا تھا پہلے اس نے گھردی ٹرائیوی کی تھی آپ نے اس سے پہلے نہیں کی تھی اس کے ساتھ میں یہ اچھے ساتھ آٹ دس دن اس کے ہوگئے ہیں روڈ پہ اچھت سے گاڑی چلا رہے کچھ مستیکس اس سے ہو رہی ہیں لیکن خور بھی ہو رہی ہے نا اس کا کانسیٹنس بال ہو چکا ہے غلطیاں تو ہے دیر اسی بات ہے سفرے آیا غلطیاں تو کرے گئی لیکن آسطہ آسطہ چھوٹی کی چھوٹی سی تھی لیکن اس کو چیئی تھا اس کو مطلب کیچ کر لیتا اور آپ کے اندر بھی کانسیٹنس دیکھ رہا ہوں میں سن لڑکے گبرائی گبرائی تو آپ نہیں ہوترا کچھ اللہ دنگر دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹھیک کیا نا ڈی 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 ڈی